ناظرین ویلکم ٹو ٹاکنگ ڈزنس میں ہوں علی ناصر آپ کو ہوتا ہے ناظرین 65 سال گزر گئے پاکستان کی آزادی کوئے آج تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں ایک سمت ایک ڈائریکشن ایک ایسا شخص جو کہ ہمیں بصیرت دے سکے ایک ایسی قوت جو شاید ہمارے ملک کو کسی صحیح زاویے میں لے جا سکے لیکن مسیحہ آئے گا بھی تو ہمارے درمیان سے ہی کوئی نکلے گا ساتھ ساتھ ہماری معیشت کے اندر بھی بہتری کس طرح سے آئے یہ سوال اٹھتا رہتا ہے بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں لیکن ہم اسی سوال کے جواب کی تلاش میں اپنے پروگرام کے اندر لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں ان سے پوچھتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب انوار احمد صاحب سی ایو ایچ ایس گروپ آپ سے بھی متواتر گفتگو چلتی رہتی ہے آپ پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں پروگرام میں ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہتے ہیں آج آپ سے میں ایک چیز پوچھوں گا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کا معاشی مستقبل آپ کو کیسا دکھتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے پہلے کیسا دکھتا ہے یہ بتاتے ہیں اور کیسا ہونا چاہیے پھر ہم بعد میں گفتگو کرتے رہیں گے بہت شکریہ علی بھائی آپ بلاتے رہتے ہیں بڑی محبت سے پہلے تو آپ کو کل کے لیے پیش کی جشنی آزادی مبارک ہو آپ کی توسط سے تمام ناظرین کو اہلے وطن کو اور پورے پاکستانیوں کو جو پاکستان میں ہیں اور جو پاکستان سے باہر ہیں ان سب کو میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے دلی جشنی آزادی مبارک بات دیتا ہوں آپ کا سوال بہت چپتا ہوا سوال ہر پاکستانی جو پاکستان کے لیے درد رکھتا ہو دل میں اس کو یہ بات بہت چپتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے اور چونکہ میں کانٹریبیوٹ کرتا ہوں پاکستان کی ترقی اس کی معاشی ترقی میں تو مجھے یہ بات زیادہ چپتی ہے مستقبل اگر یہاں سے شروع کر لیں کہ مستقبل کیا ہے یا کیا ہے کیا ہے جو آج ہے اس کو دیکھیں تو بہت تاریخ ہیں گمنام مستقبل ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آگے کوئی سمت نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیشہ قومیں انہی گمنامیوں میں سے تاریخیوں میں سے نکلتی ہیں اپنے لیے راہیں بناتی ہیں اس کی مثالیں آپ کو ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تو زمانہ جہالت کو دیکھ لیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے لوگوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا آج ہم ماہ مبارک میں رمضان میں بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے ہم خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم راہ راست کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دین دیئے اللہ نے ہمارا مینول ہمارے ساتھ بھیجائے قرآن بھیجائے اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے اور یہ وہ طریقے نہیں ہیں جو فلوپ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پوری مکمل زندگی تھی جس میں آپ نے کاروبار سے لے کے شادی سے لے کے معیشت سے لے کر معاشرت سے لے کر تمام شعبے میں سیاست سے لے کے تمام شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عملی کردار ادا کیا اور اس کردار کے نتیجے میں کامیابی دی جس کو آپ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں جس کو فتح مبین کے نام سے لقب دیا گیا ہے جس کو جو آپ اٹھا لیں ان کے جتنی میساق اٹھا لیں وہ اٹھا لیں جتنی جو ٹریٹیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے حوالے سے جنگ کے بعد امن کے حوالے سے امن کے بعد فتح کے حوالے سے فتح کے بعد تو ہمارے پاس یہ تمام اور یہ بھی ایک یونیک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ستائیس رمضان کو اور اب یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی مہینے میں ہی مہارج وزود میں آیا دیکھیں اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جب قوم یا لوگ یا اقوام یا کلیکٹیولی جب کوئی لوگ فیصلہ کر لینا تو اللہ کی جو مرضی ہے نا اس میں شامل ہو جاتی ہے میں آپ کو مثال دوں اس میں تھوڑے سے مجھے تھوڑا سا اجازت دیجئے گا کہ میں کچھ بات کروں کہ جب لوگ بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ رب العزت بھی ناراض تھے اور وہ عالم یہ تھا کہ قہد سالی بھی ہوتی تھی زمینوں سے بھی جو ہے وہ اناج اگنا بند ہو جاتے تھے بیماریاں بھی پھیلتی تھی آسمانی وبائیں بھی نازل ہوتی تھی محنت ایک شخص نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پہ محنت کی لوگ آپس میں محبت کرنے لگے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو بھی ذرخیص کر دیا آسمانی بلائیں بھی اٹھا دی تو جب ایک انسان ایک انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن جب جس کی جتنی زیادہ ذمہ داری آپ ایک آدمی آپ سیلیلیٹڈ ایک آدمی یا تو آپ اس کو فائدہ پہنچا دیں یا نقصان پہنچا دیں لیکن میں یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر جو کہ ہمارے ہاں ایسا مسئلہ ہے آپ دیکھئے ہماری معیشت میں ہمارے معاشرے میں استحصال بھی ہے ہمارے ہاں غربت بھی ہے بے روزگاری بھی ہے بے شمار معاشی مسائل اور پریشانیاں بھی ہیں ان کے حل کے لیے یا ان کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے چلیے ایک معاملہ لے لیتے ہیں ہمارے ہاں آپ خود دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بڑھتی بھی غربت ہے جبکہ لوگ اتنی خیرات کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوں گے اور لوگوں کو بھی سڑکوں پر بھی دکھتا ہے گدہ گروں کی بھی دکان چلتی ہے رمضان میں تو میں چاہوں گا اس بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ہاں غربت کی صورتحال کو کس طرح سے بہتر کیا جاتا ہے دیکھیں گربت ہمیشہ جو پرابلمز ہوتی ہے نا اس کو ایکسپلائٹ کس انداز میں کیا جاتا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا غربت ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے غربت کو اگر نیو دیکھ لیں تو آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں تو آج بھی لوگ بھوکے سوتے ہیں سڑکوں پر سوتے ہیں پارکوں میں سوتے ہیں اور اس طرح کا نظام ہے وہاں پہ بھی چھیننا لوگوں کو مارنا زرہ زرہ سے چیزوں پر وہ کرنا ایسے بے شمار اسٹیٹ سے آپ جانتے ہیں اس میں غربت اگر دیکھیں تو چائنہ میں سب سے زیادہ غربت رہی اور پوری دنیا کہتی تھی کہ انہوں نے ایک ہاتھی پال لیا اس کو سنبھالیں گے کیسے لیکن انہوں نے اس غربت وہ غریب قوم انہوں نے کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا پوزیٹیو ڈائریکشن میں آج وہ کہاں آکے بیٹھ گئے ہیں غربت بری چیز نہیں ہے چین میں بھی غربت تھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں چائنہ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں غربت بری چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اور فقر کو پسند کیا لیکن آپ اس نہج پہ لاکے قوم کو اور لوگوں کو نہ چھوڑ دیں کہ جہاں اس کو رسوائے میں اگر کپڑے پھٹے ہوئے پہنتا ہوں اور اس میں پیون لگے ہوئے ہیں لیکن میں صاف کپڑے پہننا چاہتا ہوں بدقسمتی سے پاکستان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہمارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور صاف بھی نہیں ہیں اور اس کو ہر لمحے ہر موقعوں پہ اس کو مزید دھبے دار بنایا جا رہا ہے اور اس کو آلودہ کیا جا رہا ہے گہری بات کر گئے ہیں آپ بڑی گہری بات کر گئے ہیں میں ایسا ہی کہنا چاہا رہا تھا جو آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہم پھٹے ہوئے کپڑوں میں اپنی سادگی برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن اسے آپ دھبے دار تو نہ کریں ہر فورم پہ ہر اسٹیٹس پہ لے جا کے آپ ہمیں زلیل رسوہ تو نہ کرائے نا پاکستانی پاک اچھا یہ دیکھئے جو چیلنجز شروع میں بتایا گئے کہ پاکستان کے پاس بڑے محدود وسائل تھے جب پاکستان بناتا ہاں میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے خیال سے تو ہمارے ہاں قدرتی وسائل بھی تھے شہر کراچی بھی تھا شہر لاہور بھی تھا دیگر اور مادنیات سے بھی ہم لیس تھے یہ بندرگاہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارے پر موجود تھی ٹرین کا نظام بھی موجود تھا ریل کا نظام بہترین اس کے علاوہ جو ندیوں کا نالوں کا جنہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریور ریور سے جو ہم نے کینال سسٹم بنایا ہوا یہ بھی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھیں آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم وہی رونا رو رہے ہیں مس منجمنٹ ہے ٹوٹل مس منجمنٹ ہے آپ ٹوٹل مس منجمنٹ کے اس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایکسپرٹس ان کاموں کو انجام نہیں دیتے جن کاموں کو انجام دینا چاہیے ہمارے یہاں نون ٹیکنیکل نون نالجیبل لوگ جا کے ان کاموں کو کرتے ہیں جو ان کا شعبہ نہیں ہے آج آپ لوگ صرف پاکستان سے گنے چنے کالیفائیڈ لوگ تمام یونیورسٹی سے آپ اینیڈی سے اٹھائیں کراچی یونیورسٹی سے اٹھائیں لمپ سے اٹھائیں دوسرے جگہوں سے اٹھائیں آپ برینز جو ہماری جو برینز ہیں یہاں پہ جو پڑھائی ختم کرنے کے بعد جن کو باہر والے ان کی تھیسس کے بیسس کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں ان برینز کو لائیں ان کو آپ بٹھائیں آج چودہ اگست کے حوالے سے آج تیرہ اگست ہے لیکن اس جشن آزادی کے حوالے سے میرے دماغ میں ایک بہت اچھا پروگرام آیا ہے اس پاکستان کے لئے دل میں درد رکھتا ہوں تو میرا جی چاہا کے میں یہ شیئر کر لوں حکومت کو یہ چاہیے اگر کر سکے تو اگر ویل ہو تو بہت آسان ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ انڈسٹریلسٹ کو اور زمیداروں سے یہ کہیں کہ آپ اپنی زمینوں پہ اناج اگائیں انڈسٹریلسٹ سے کہیں کہ آپ اپنی انڈسٹریلسٹ چلائیں جو اٹھارہ سال سے لے کے پچیس سال تک کی نوجوان نسل اس وقت جو آپ کی ایک پوری قوم کھڑی ہے جو بے سرو سامانی میں کھڑی ہے جن کے پاس کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا ان کو کہیں کہ ایک آپ اپنا ڈیٹا بیس آپ کے پاس نادرہ کا بہت زبردست ڈیٹا بیس موجود ہے ان میں سے ان کو پک کریں ان کی کالیفیکیشن وائز اور ان کو جو 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 شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ایک سینسز ڈیولپ کریں اور ان کو بھیجیں ان جگہوں پہ کام کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ کہہ کہ انڈسٹریز آپ چلائیں اگر ان کی تنخواہ سات ہزار روپے ساڑھے تین ہزار روپے حکومت ادا کرے گی ساڑھے تین ہزار روپے انڈسٹریلسٹ ادا کریں انڈسٹری چلائیں چوبیس گھنڈے انڈسٹری چلائیں آپ مال بنائیں منڈی ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی کوئی وار اگنسٹ ٹیوریزم میں نہیں جانا ہم آپ جو بناتے ہیں آپ فیکٹری میں رکھیں فیکٹری کی منیجمنٹ گورنمنٹ کی منیجمنٹ آئے گی اٹھائے گی منڈی آپ کو پروائیٹ کریں گے تو بڑے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ مل سکتی ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پاکستان کو رات و رات مہینوں اور ہفتوں کے اندر پاکستان کا حلیہ بدل سکتے ہیں کیا حکومت آج جو ہزار ہزار روپے لوگوں کو گھروں پہ لے جا کے پہنچا رہی ہے دو ہزار روپے اور ایڈ کر کے ان کو پروپر ایٹ آرز کی جاب دے کے فیکٹری کے اندر ان کو اپنے اس سسٹم کے اندر گرائنڈ میں نہیں لے کے آ سکتی ہے حکومت کیا اس طرح کی سوچ نہیں ہے کسی کی یہاں پہ یہ آپ نے نویل آئیڈیا دیا ہے میرے خواہد لوگ اس پر تحقیق بھی کریں گے سوچیں گے تو انڈسٹریلسٹ کو کہیں آپ کی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنیس بڑھ رہی ہے آپ نہیں چلا پا رہے ہیں تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں حکومت دے گی 50% سیلری آپ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دیں یہ جو سڑکوں پہ مارتے ہیں دوسرے سے موبائل چیندے ہیں اور یہ جو ایک ٹوٹل انارکی کی سیچویشن کریئٹ ہوئی ہوئی ہے ہر گھر میں اگر گھر کا چار افراد ہے اور ان کو ساڑھے تین ہزار روپے آدھی تنخواہ بھی مل جائے اور بارہ ہزار روپے ایک گھر میں پہنچ جائے اس کی فیملی کتنی کن کن الفاظوں میں آپ کے لیے دعائیں دے گی نیک تمناوں کا اظہار کریں گی آپ کو اندازہ ہے چائنہ نے یہی کیا تھا کہا تھا سر نہیں اٹھانا کام 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 اور کام کرو چائنہ کی ایک پروڈکٹ ہنڈڈ ڈالر کی ہوتی ہے مارکیٹ میں وہ سکسٹی ڈالر کی بیچتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کی کسٹ ہنڈڈ ڈالر ہے چائنہ سکسٹی ڈالر میں کیسے بیچ رہا ہے اس لیے بیچ رہا ہے گورنمنٹ فورٹی پیسنٹ اس کو سبسیڈی دیتی ہے کہتے ہیں آپ کی جو بھی کسٹ آف ڈوئنگ بزنس آئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کمپیٹ کرو چائنیز گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ بیک اپ دے گی لیبر بیک اپ دیں آپ انرجی بیک اپ دیں آپ لائن آرڈر کی بیک اپ دیں آپ اپنی یوت کو اٹھائیں ان کو گرائنڈ میں ڈالو ان کو ویجن دیں تو آپ کے خیال سے جو موجودہ معاشرتی مسائل ہیں یہ بھی دراصل بری معیشت کا نتیجہ ہے جو ہمارے لوگ کرائم کی طرف جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ شہر میں کرائم بڑھ رہا ہے ملک میں کرائم بڑھ رہا ہے ایک نوجوان آپ بھی نوجوانی کے اس فیس سے گزریں میں بھی اس نوجوانی کے فیس سے گزروں ہمیشہ اس کو بری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں یہ گریویٹی ہے یہ گریویٹیشنل پاور ہے جو اچھائی کی طرف تو شاید کم لے کے جائے برائی کی طرف وہ اس کو زیادہ کھینچتی ہے اور وہ جو ڈاننس ہے یا جو چیزیں ہیں وہ اس کو زیادہ اس میں ایڈونچرزم زیادہ ہے لیکن ایک جوان جو صبح سات بجے فیکٹری جاتا ہے اور شام کی سات بجے تھکا ہوا نکلتا ہے وہ گھر آ کے تو بیچارہ نہاد ہو کے تو بستر پہ بے ست پڑے گا کیونکہ اس کو فکر ہوگی کہ کل بھی مجھے جانا ہے اور اس کی تھکن کا وہ کیا کرتا ہے کہتا ہے میں دن میں کہاں پھر ہوں گا رات بھر وہ جاگتا ہے دن بھر وہ سو کے گزارتا ہے تو رات میں پھر ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ دیکھ لیں یہ معاشرے ایسے نہیں قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں سیویلائزیشنز اس طرح سے نہیں کریئٹ ہوتی ہیں ہمیں مجھے بہت دکھ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم آزادی کے کون سے سال میں کھڑے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کے بعد کی قوموں نے جنہوں نے آزادی حاصل کی جس میں ترکی ہے دوسرے ممالک ہیں اب ان کو دیکھیں وہ کہاں چلے گئے ہیں کافی آگے نکل گئے ہیں بہت آگے نکل گئے ہیں بڑی ترقی کے حال ہم نے تو وہ شروعات بھی نہیں کیا وہ پہل بھی نہیں کیا ہے جو کام وہ کر گزرے ہیں تو یہ میرے لئے بڑا لمحہ فکریہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کس طرح سے میری ذات سے ہو سکے اگر کلیکٹیو لی میں کوئی ڈائریکشن دے سکوں تو وہ اور اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے تو بہت بڑی بات ہوگی یہ بڑی اہم بات کی میرے خواہ سے لوگ اس پر تحقیق کریں اور ہمارے تک بھی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھتا چلو کہ ہماری معیشت میں ایک اور پرابلم یہ رونا یہ رویا جاتا ہے ہمارے پر ریسورسز نہیں ریسورسز نہیں آپ کی مسکرات بتا رہیے ہمارے پر ریسورسز ہیں ایکسپلائٹ نہیں کی گئے دیکھیں خرگوش دیکھیں ہاں دیکھا تو ہے بچپن میں کھیلتا بھی رہوں گے کھیلتے بھی رہوں گے جب اس کے پیچھے کوئی بھاگے تو وہ آنکھیں بند کر کے چھپ جاتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہم خرگوش بنیں ہم آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتا ہمیں اپنے ریسورسز کیا نہیں ہیں مطلب آپ کو فور فائیو میجر ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں ایک کنٹری کو رن کرنے کے لیے نیچرل ریسورسز کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں جس میں آپ کو پورٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ دیکھیں لینڈ لاک پورٹ نہیں ہے کنٹری نہیں ہے آپ یوکرین نہیں ہے جہاں سال کے چھ مہینے سات مہینے برف ہے اور اس کے بعد پانی کوئی نہیں ہے لینڈ لاک ہے آپ افغانستان سے اوپر کے اٹھا کے پوری سنٹریل ایشین ریجن دیکھ لیں لینڈ لاک ہے کیا اس کا مطلب ہے ان کے وہاں ترقی نہیں ہے آپ کے پاس کتنے پورٹس ہیں آپ کے پاس نیچرل ڈی پورٹس ہیں کراچی نیچرل ڈی پورٹ ہے آپ کا جو گوادر ہے وہ نیچرل سی پورٹ ہے پورٹ کاسیم کے اوپر آپ کتنا آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ پورٹ کاسیم جو ہمارا بنا تھا اس کا ماسٹر پلان پورے کے پورا جبلالی پہ امپلیمنٹ ہو گیا اور پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے اور ہمارا ماسٹر پلان ابھی جا کے آپ آج تک بجلی بھی نہیں پہنچی بھی پورٹ کاسیم کے بہت سارے سیکٹرز کے اندر تو یہ تو حال ہے پلانز بناتے ہیں چیزیں ہم پہلے تو مثالیں بھی دیا کرتے تھے نا کہ یو اے ای کی پہلی سڑک پاکستان نے بنا کے دی ہیلپ کیا پہلے درم پاکستان میں چھپا کرتے تھے ایمیرٹس کی پہلی ائرلائن پی آئی اے نے فائنانس کروا کے دی اب تو شرم آتی ہے ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جی یہ ہم نے کی لوگ آئی ایم ایف سے خرزے لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پلٹ کے نہیں جاتے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ ایک کرزہ ہوتارنے کے لیے ایک اور کرزہ لیتے ہیں یہ مستقبل نہیں کچھ آپ کی باتوں میں نا امیدی کچھ ایک عجیب سی ایک کیفیت لگ رہی ہے آج پہا پتہ نہیں کیوں عجیب سی ایک تاجر اور سنتکار برادری میرے خل ہر کوئی اس ملک اندر اس کیفیت کا شکار ہے میں پتہ نہیں اچھی اچھی باتیں کیسے کروں کیسے آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج میں اچھی اچھی باتیں کروں میری تو خواہش یہی ہوگی کہ آپ مصبت بات کریں لیکن ظاہری بات ہے جن چیزوں کو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے بعد مصبت بات کرنا مشکل لیکن آپ کم از کم ایسے کریں کہ ہمیں جیسے آپ نے بہت سارے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے ایک آئیڈیا آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کوئی ایسا ویجن کوئی ایسی وسیرت جو آپ نے سن رکھی ہو آپ لوگے چیمبرز میں یا ٹریٹ پوڈیز کے اندر ڈسکس ہوتی ہو اس بارے میں ہی کوئی بات کر لیتا ہے لیکن ہمارے یہ تو یہی بات ہوتی ہے ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے ہمارا یوٹ ہمارا سب سے بڑا کیپٹل ہے اور میں بار بار میں بھی اس یوٹ کیٹیگری سے باہر نہیں نکلا ہوں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں یوٹ کیٹیگری میں اگر آپ سیاست میں ہوتے تو پھر تو بہت عرصہ آپ یوٹ کیٹیگری میں ہوتے سمجھ گئے ہوں گے ہمارے ہم بن چکی ہیں نہیں دیکھیں یوٹ آپ کا بہت بڑا کیپٹل ہے یوٹ کو آپ کیپٹیلائز کریں اور یوٹ کو مویلائز کریں capitalize تب کریں گے جب آپ mobilize کریں گے اس سے پہلے آپ کو youth سے کوئی لگاؤ تو ہو آپ کا اپنا بیٹا میرا بیٹا صرف youth ہے ہمارے لئے اس کی future اس کے مستقبل کے لئے ہم فکر کرتے ہیں اور وہ جب سات سال کا ہوتا ہے تو اس کی abroad education وغیرہ کے حوالے سے ہم فکر کرتے ہیں کہ اس کی کہاں best education ہونی چاہیے پاکستان کا سوچیں پاکستان میں ساری چیزیں موجود ہیں ایسے ایسے ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے جہاں higher education کے بعد ہے ہی نہیں ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں آپ ایک زمانے میں دیکھیں کراچی یونیورسٹی foreign student سے بھرا ہوا کرتا ہوگا یاد ہے آپ کو اس میں Islamic education لے لیں آپ scientific education لے لیں آپ business کے لے لیں law کے لے لیں ایک زمانے میں ایمبیسیڈر ایران کا کہتا ہے میں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی پاکستان میں ہمیں کیا کیا نہیں پڑھایا گیا وہ نام لیتے تھے مسند رومی ہم نے پاکستان میں پڑھی پاکستان کے بارے میں یہ باتیں ہیں تو پاکستان وہی ہے نا بالکل صحیح کہہ رہا ہے لیکن پہلے تو آپ صرف جامعہ کراچی کی بات نہیں بلکہ پورے کراچی کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں یا پورے پاکستان میں دیکھیں تو foreigners آتے جاتے رہتے تھے اس بارے میں گفت کو جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی break لینے نہیں ہے break کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین اور break کے بعد اپنے گفت کو جاری رکھیں گے let's take a short break موسیقی back after the break ہمارے ساتھ بیمان موجود ہے انوار احمد صاحب ان سے گفت کو ہو رہی ہے پاکستان کے معاشی ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں کی کچھ تلخ باتیں بھی تھی کچھ حقیقتیں بھی تھی کچھ غور طلب اور پریشان کن باتیں بھی تھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ مستقبل میں کرنا ضرور پڑے گا انوار صاحب مریک سے پہلے ہم نے گفت کو سنی آپ کی آپ نے بڑی سخت اور تلخ باتیں بھی کھی میں چاہوں گا کچھ مصبت باتیں کر کے آپ کو مزکم ایسا ہمارے لوگوں میں ایک امید اجاگر ہو کہ آگے چل کے پاکستان میں بہتری ہو خاص طور پر تاجر برادری اور سنتکار برادری جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ پریشانی ہو گیا سامنا کر رہی ہے ان کے لیے بھی کوئی خوشخبری آپ کو ملی تھی پچھلے ہفتے بلکہ اس ہفتے کے آغاز میں اسٹیٹ بینک نے اپنے انٹریسٹ ریٹ میں کٹ کیا 1.5% اب 10.5% پہ ہم کھڑے ہیں خوشی کی ایک لہر دوڑی ہے تاجر برادری میں بہت دیرینہ مطالبہ تھا تاجر برادری کا انٹریسٹ ریٹ کو کٹ کیا جائے لیکن اس کے ساتھ لیکن ہے بہت بٹ اس کے اندر اس کے ساتھ اٹیشٹ ہے بٹ یہ ہے کہ لانگ ٹرم انویشمنٹ کے لیے جو ڈیپ کٹ ریٹس ہوتے ہیں وہ فائدے مند ہوتی ہیں اگر آپ لانگ ٹرم انویشمنٹ اس کو نہ رکھ سکیں کیونکہ ہمارے ہیں ریویو پالیسی ہر دو مہینے کی ہے اگر آپ پچھلے فیول پرائسز کم ہوئے چیزیں کم ہوئیں ابھی آپ کو آپ کے جو کوالیشن فنڈ کی ویئے سے 1.2 بلین ڈالرز مل گئے پلس آپ کی وہ جو 3G کی آکشن وغیرہ کی آپ کے چانسز ہیں کہ پیسے آئیں گے آپ دیکھ رہے تھے کہ انفلیشن تھوڑا سا نیچے گیا ہے 9.6 یا سمتنگ کے اوپر آکے تو وہ تھوڑی سی ایک خوشائن بات کچھ نظر آئی ہے لیکن اس کو مینٹین کیسے کیا جائے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں آپ کاسٹ کرٹیلمنٹ کی طرف جائیں انکم جینریشن کی طرف جائیں تاجیر برادی آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں کلیدی کے ادار ادا کرتی رہی ہے اس ملک کے اندر کے کس طرح سے ہم اپنی انڈسٹریز کو چلائیں باوجود اس کے لائن آرڈ سیچویشن ہیں باوجود اس کے پاور شارٹیجز ہیں باوجود اس کے بہت زیادہ چھٹیاں آ جاتی ہیں ہمارے ملک میں ان تمام چیزوں کے باوجود تاجیر برادی اپنے کردار ادا کرتی رہی اور کرتے رہیں گے اب انہوں نے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے یہاں پہ چودہ آگست کو اس بات کے عہد بھی کریں کہ جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا ہم نے جس طرح سے وقت گزار لی ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے اور فیصلوں میں ہمیں جلدبازی کرنی چاہیے یہ ہم پانچ پانچ سال گزار کے میں حکومت کے اوپر بہت لوگ تنقید کرتے ہیں میں بھی کرتا رہتا ہوں آج میں نہیں کرنا چاہتا آج میں کچھ اچھی بات کرنا چاہتا ہوں ہم وقت ضائع نہ کریں وہ جو ایک قول ہے نا کہ if you waste the time time shall waste you یہ کسی نے ایسے نہیں کہہ دیئے مطلب ایک انسان کی زندگی یا ہم یہ جو پینسٹھ چھے سٹھ سرسٹھ سال میں داخل ہو گئے ہیں ایسے جیسے کل کی بات ہے نا انیس سو سنتالیس تو یہ آپ نے وقت ضائع کیا ہے دوسری قومیں آپ سے بہت آگے نکل گئی ہیں اچھا وقت ضائع کرنے کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں ٹھہر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اگر تو آپ آپ کی گروت آپ کی جی ڈی پی آپ کی چیزیں وہیں پہ رکھ جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں دوسرے آگے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ جو فاصلہ ہے فیوچر کا فیوچرسٹک اپروچ کا وہ بہت دور ہے آپ کے پاس نہ ٹیکنالوجی میں بیسٹ انجینئرز ہیں آپ کے پاس بیسٹ سپیشلیسٹ ہیں تمام معاملات میں آپ نیوکلئر اسٹیٹ ہیں ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی کہ وہ نیوکلئر اسٹیٹ بن جائے وہ آپ نے اچیف کر لی اس مائل سٹون کو اس کے بعد آپ کے پاس بچا کیا اس چیز کو آپ منٹین کریں جا کے اب کیا کرنا ہے آپ کے پاس سب سے اولین ترجی ہونی چاہیے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں ایجوکیٹ کرنے کے لیے پھر میں اگر گورنمنٹ میں نہیں تنقید کرنا چاہتا لیکن آپ کو یہ فیوڈل سسٹم یہ فنڈیمنٹلزم اور یہ وہ یہ ساری چیزیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی آپ اپنے نیشن کو گرائنڈ میں لے کر آئیں جو پروڈکٹیو ہو مطبع اچھی بات ہے کہ ایک زمیدار چھے ہزار ہاریوں کو کھلا رہا ہے لیکن آپ نے اس کو صرف کھلانا نہیں کریں آپ اس چھے ہزار لوگوں کو سٹریم لائن میں لے کر آئیں جو پروڈکٹیو ہو جو کنٹری کے لیے پروڈکٹیو ہو یہ کیا ہوگا وقت گزاریں گے ان کی آئندہ نصر بھی یہ سب کاؤنٹر پروڈکٹیو ایفرٹس ہیں قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں آپ اپنے پڑوس ملکوں میں لے لیں آپ ان کے ساؤت ساؤت ساؤتن ریجن کو لے لیں ہر گھر کا آدمی ہنڈیڈ پرسن لیٹریٹ ہے ہر گھر سے چار آدمی باہر گیا ہوا اور وہاں سے ان کے لیے فوراں فوراں انکم کا ذریعہ بنتا ہے بیسٹ ڈاکٹرز ہیں بیسٹ ایڈوکیشنیسٹ ہیں بیسٹ سپیشلیسٹ ہیں تمام اداروں میں چائنہ ہے ایران تمام سینکشنز کے باوجود آپ سے سیویلائزیشن میں بہت آگے ہیں بنگلہ دیش جس کو آپ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کا بوجھ کس طرح اٹھائیں گے آج آپ ان کی اکانومی ورسز پاکستان اکانومی کی آپ اس کی پیریٹی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں چلیں اگر ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے میں ایک بات کا اور بڑا خائل ہوں مانا کہ ہماری لیڈرشپ یا ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ ویجن نہیں ہے آج ویجن کی ضرورت نہیں آج سٹیڈیز موجود ہیں سٹیٹسٹکس موجود ہیں ڈیٹاز موجود ہیں لوگوں کے کنٹریز کے رول موڈلز موجود ہیں آپ ایک چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ویجن نہیں ہے آپ کسی ایک ملک کا رول موڈل اٹھا لیں اس کو لا کے امپلیمنٹ کرا لیں ان کے پاس ایکسپرٹس بولا لیں وہ لا کے آپ کے یہاں پر ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر کے دے دیں گے you pay for it and they'll do it for you دیکھے نا آپ نے اہم بات کی کہ لوگ ایکسپرٹس موجود ہیں ان کو بلائے جا سکتا ہے امپلائے کیا جا سکتا ہے اپنے مسائل کے حال کے لئے بھائی یو اے ای پورا سعودی ارابیہ ان کو پتا ہے ایرابز نہیں کر سکتے تھے بڑے بڑے کام ان سے کروائے گئے انہوں نے اپنے کول کے آئل کے ریزرف پہ جو کام کیا انہوں نے کہا بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں گے انہوں نے بلائے نا اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں i've got brian work for me i've got john work for me and john and brian had made the difference آپ بیٹھے رہیں گے یہی کہیں گے کہ ہم نے خود کرنا اور کرنا بھی نہیں اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس potential نہیں ہے آپ نے چار specialist بلانے اور چار لاکھ آپ کے اپنے potential والے لوگ ہیں جو ان کو follow کر کے ان سے زیادہ آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہمیں decide کرنا پڑے گا کہ ہم اگر نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمیں چھوٹی سی قیمت ادا کرنے کی this is a small kickback and that can pay you off in a long run the way you cannot even imagine about it آپ لائیں لاکھے experts کو دیں studies کروائیں باہر والوں سے کروائیں آپ کی جو ساری mountains کی اور resources کی studies ہوئیں ہیں پتہ نہیں کب کی کتنی پرانی ہوئی ہیں آپ تو نہیں studies بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا copper ہے کتنی coal ہے کتنا lead ہے کتنا zinc ہے کتنی چیزیں کتنا gold ہے آپ کے پاس studies بھی وہ میرا خالق کوئی 80s کے beginning میں شاید mid of 80s میں ہوئی تھی اس کے بعد تو آپ کے پاس studies بھی نہیں ہیں اور اب ماحول تبدیل ہو چکا ہے دنیا کا نقشہ تبدیل ہو نقشہ تبدیل ہوا تو ہمارے پاس دیکھیں میں اس بات پہ بار بار زور دوں گا perform کرتے ہیں دنیا بھر کے دنیا کے دوسرے nations کو چاہتے ہیں وہاں اتنا perform کرتے ہیں کہ اپنا جھنڈا گارتے ہیں اور اپنا لوہا منواتے ہیں تو یہ پاکستانی یہ مثال بھی موجود ہے آپ دیکھیں میں again کسی کو credit نہیں دینا چاہتا مشرف صاحب کے زمانے میں کتنی لوگ پاکستان واپس آئے آئے یا نہیں آئے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا مستقبل ہے میں آپ کو آپ کو پتا 60,000 روپیز اس کی سیلری لگتی ہے ہندوستان کی 60,000 پاکستان کے کتنے ہیں ڈبل ہیں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے he doesn't need any experience any work raw hand engineer 60,000 روپیز سیلری پہ appoint ہوتا ہے باہر سے انجینئرز باہر سے گورے آکے وہاں پہ ڈالرز میں پاؤنڈز میں ان سے سیلریز لے رہے اور کام کر رہے آپ کو پتا ہے آپ جا کے ان کے کرناٹا کے سٹیٹس دیکھیں بینگلور کے سٹیٹس دیکھیں دوسرے سٹیٹس کو دیکھیں کس طرح سے وہ چھوڑ دیں آپ اپنے ہمارے چلے جائیں یہ موناباو والی پٹری پہ آپ چلے جائیں اور جا کے آپ ایک طرف اپنے بارڈر کو دیکھیں ایک طرف ان کے بارڈر کو دیکھیں وہاں لگے گا آپ کے لیے کیا انہوں نے ہائی ویز کریئٹ کی اور انہوں نے ایک ایک انچ زمین کے اوپر انہوں نے پودے اگائے ہوئے ہیں جسے وہ بائیو فیول نکالنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا کیمرہ دوسری طرف گھمایا تو آپ کو پورا بنجر ہی بنجر نظر آئے گا آپ جن کنال سسٹم اور جس کی بات کر رہے تھے اس میں پانی تو کجا اس کے اندر تو ڈراؤڈ کا یہ حال ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کیا یہ دو الگ الگ سٹیٹس ہیں یہ دو الگ الگ ممالک ایک جیوگرافیکلی کسی اور اس پہ لوکیٹڈ ہے کہیں اور ہیں نہیں ہے یہ وہی زمین ہے پانچ منٹ کی مسافت نے دونوں کو الگ کیا ہوا ہے دونوں کی پلاننگ کو الگ کیا ہوا ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ بڑے غور کی بات ہے اور اسی باتوں سے کام نہیں کرے گا یہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا اچھی نیت کے ساتھ ہم شروع کریں اور یہ اہد کر کے کہ ہمیں جو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے ہم نے کام کرنا ہے کام کرنا ہے سر جکا کے کام کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں دوسری بات یہ کہ ایک کام شروع کریں اس کو پائے تکمیر تک پہنچائیں یہ نہ ہو کہ آدھے رستے پہ آپ نے چھوڑ دیا گورنمنٹس آئی پالیسی چینج ہو گئی یہ چھوڑ دو جی پیچھلے کی پالیسی تھی اچھی پالیسیز کا بھی ستیہ ناز کر دیتے ہیں یہ بات جو آپ نے کی پالیسیز کی ہمارے ہاں کنسسٹنٹ پالیسیز بلکل نہیں ہے بہت بڑا پفتان ہے ہمارے ہاں یہ چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھی ہمارے ہاں پریشان رہتے ہیں اور پرابلمز دن با دن ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پالیسیز کے بارے میں میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اور پالیسیز دیکھیں آج بھی میں بات کر رہا تھا پالیسیز ہمیشہ الگ ہونی چاہیے دیکھیں گورنمنٹ اپنی پالیسیز بنائیں بنا کے پارلیمنٹ کو دیں سینیٹ کو دیں وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں جو گروت کی کنٹری کی گروت اینڈ ڈیولپمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے وہ شورٹ ٹرم پالیسیز نہیں ہونی چاہیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اب یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ظاہری بات ہیں ہمارے لئے بڑے چیلنجز کا سامنے ہیں دنیا بھر کے اندر ریسیشن کا عالم ڈیولٹیپ ریسیشن اور پھر لوگوں کے عجیب چپتے سوالات پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے میں پاکستان کے معاشرے کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہنے لکھامی ذراعہ بلاغ میں پیارا ہوگا what do you think is the solution anything you can say آپ کا image کوئی اور آکے بہتر تو نہیں کرے گا how can I build your image I have to do it myself I am a product I need to market myself I need to present myself well and I need to carry myself well ٹھیک ہے جی مجھے رسپیکٹ کے ساتھ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کرنا پڑے گا میں نہیں کروں گا میں ماشرے میں اپنا مقام نہیں بنا پاؤں گا simple is that یہ آپ implement کر دیں آپ یہی چیز apply کریں government پہ یہی چیز apply کریں آپ قوموں کے اوپر آپ کی image کو کوئی اور آکے ٹھیک نہیں کرے گا یہ remote control سے ٹھیک کرنے والی چیز نہیں ہے کہ button دبایا اور channel change no 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 you have to work on it یہ آپ نے کہا بڑی محنت ہے اور بڑی ایسا انسان کو طلبگار ہونا پڑے گا پوری قوم کو طلبگار ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے image کو تبدیل کرے گا دیکھیں